وَقُلْ جَاءَ الْحَقُ وَذَاقَ الْبَاطِ إِنَّ الْبَاطِ لَكَانَ سَهُمْ قَالِ الحمدللہ وَكَفَا وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اسْطَفَا أَمَّا بَعْد سامعین آج دارلوم دیوبند سے بڑی اچھی خبر آئی ہے یہ ایسی خبر ہے دارلوم کے فضلہ دارلوم سے تعلق رہنے والے دارلوم سے محبت رہنے والے بہت زیادہ خوش ہو جائیں گے یہ خوش ہونے کا مقام بھی ہے کیا واقعہ پیش آیا کیا بات سامنے آئی یہ تمام تفصیلات آپ آگے سنیں گے جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ آج دارلوم میں میٹنگ تھی اس میٹنگ میں جو خاص بات پیش آئی وہ یہ ہے کہ دارلوم وقف دیوبند کے محتمیم مولانا محمد صفیان صاحب بھی اس میٹنگ میں شریک ہوئے اس موقع پر میٹنگ میں موجود علماء نے نہایت خوشی اور مسررت کا اظہار کیا مولانا محمد صفیان صاحب نے اپنے زمانے کو یاد کیا دارلوم میں پڑھائی کے زمانے کو یاد کیا اس سے وابستگی کو یاد کیا یہاں آنے جانے کو یاد کیا یہ بڑا ہی خوشگوار موقع تھا اس سے بھی بڑی خوشی کی بات یہ ہے کہ دارلوم اور دارلوم وقف نے ایک مشترکہ رابطہ کمیٹی کا قیام کیا ہے مشترکہ رابطہ کمیٹی کیا ہے اس سلسلے کی تفصیل میں آگے بتاؤں گا اس سے پہلے پہلے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ دارلوم اور دارلوم وقف کا جو اختلاف تھا سد سالہ کے بعد جو ناخشگوار واقعات پیش آئے تھے ان کے نتیجے میں دارلوم کے دو ٹکڑے ہو گئے ایک وہ جو دارلوم دیوبند کہلائیا ایک ٹکڑا وہ ہے جو دارلوم وقف کہلائیا ایک زمانے تک صورتحال یہ تھی کہ دارلوم کے طلبہ وقف دارلوم کا نام اچھے سے نہیں لیتے تھے اور وقف دارلوم کے طلبہ دارلوم کے ساتھ بھی یہی سلوک کرتے تھے دونوں جانب سے بڑی تلخیاں تھی بہت زیادہ کشیدگی تھی بڑا اختلاف تھا ایک دوسرے سے ملنا جلنا تک گوارا نہیں تھا لیکن اللہ تعالیٰ کا کرم ہوا اختلافات کی آدھی تھمی جڑوں کا طوفان رکا بلکہ بیٹھا حالات الحمدللہ نورمل ہوتے چلے گئے اس سلسلے میں کیا باتیں پیش آئیں میں آپ کو اختلاف کے خاتمے کی پوری تاریخ سنا دینا چاہتا ہوں تاکہ پوری تفصیل آپ کے سامنے رہے دو ہزار پانچ کی بات ہے فدائے ملت مولانا عصد مدنی صاحب رحمت اللہ علیہ بیمار پڑ گئے شدید ترین بیمار ہونے کی وجہ سے مدینے میں ہسپیٹل میں تھے اسی دوران ہندوستان سے حضرت مولانا محمد صالم صاحب قاسمی نے مولانا عصد مدنی صاحب کو فون کیا اعادت کی ان کی بیماری کے سلسلے میں پوچھا مولانا محمد صالم صاحب قاسمی کا یہ فون کرنا اختلاف کے خاتمے کا نقطہ آغاز بن گیا اور کیا کیا باتیں ہوئیں میں آپ کو حیاتِ طیب سے سناتا ہوں حیاتِ طیب کے مصنف نے لکھا ہے صورتِ واقعہ یہ پیش آئی کہ حضرت مولانا سید عصد مدنی صاحب صدر جمریتِ علماءِ ہند کی شدید بیماری کی اطلاع اخبار میں شائع ہوئی اس خبر کے معن بعد حضرت خطیب الاسلام نے تمام تر اختلافات اور تلخیوں کو بالا اطاق رکھتے ہوئے مدینہ منورہ میں مولانا اخلط رشیدی صاحب کو فون کر کے عیادت کی اس اقدام سے یکسہ طور پر دو طرفہ خوشگوار اثرات مرتب ہوئے اگلے ہفتے حضرت مولانا سید عصد مدنی صاحب دیوبند تشریف لائے اور ملاقات کی خواہش ظاہر کرمائی بوقت ملاقات حضرت خطیب الاسلام نے فرمایا کہ ہم دونوں عمر کی اس منزل میں پہنچ گئے ہیں کہ اگر مختلف فیہ مسائل کو منوان چھوڑ دیا گیا تو یہ نظریاتی اختلافات اگلی نسلوں تک مستمر رہیں گے اور جماعت کا یہ موجودہ انتشار اگر ہماری زندگی میں ختم نہ ہوا تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ہم اپنے سے آگے آنے والی نسلوں و جماعت کو اختلافات کی وراثت دے کر جائیں گے مرحوم و مغفور مولانا نے نہایت خوشدلی اور فراق خوصلگی کے ساتھ اسی جذبے کا اظہار فرمایا جزئیاتی تفاصیل سے سرف نظر کرتے ہوئے بلا کسی شرط و قید دو طرفہ مقدمات ختم کیے گئے بینکوں میں منجمیت درمایہ سے دارلوم دیوبند کے حق میں حضرت مولانا محمد سالم صاحب مددزلہو کی جانب سے ایک تحریر حضرت مولانا مرغوب الرحمن صاحب اور ارانکین مجلس شورا کے نام لکھی گئی جو کچھ پیش آیا وہ عمر تقدیری تھا آج دارلوم دیوبند اور دارلوم وقف دیوبند اپنی اپنی جگہ شہرت و عظمت کے لحاظ سے ایک مسلم حقیقت ہیں اس سلسلے میں جو دو طرفہ خطو کتابت ہوئی وہ خطو کتابت سنا دینا چاہتا ہوں تاکہ ہماری تاریخ سامنے آ جائے کہ اگر ہم لوگوں سے کوئی اختلاف ہو جاتا ہے تو ہم اسے مٹانا بھی جانتے ہیں ہم اسے بھولانا بھی چاہتے ہیں مولانا محمد سالم صاحب قاسمی کا خط سماعت فرمائے محترم و مکرم جناب مولانا عصد بدنی صاحب زیدت انایتکم السلام علیکم ورحمت اللہ جواباً مکتوب جرامی نے ممنون بھی فرمایا اور مسرور بھی جماعت کی ایک اہم ترین ضرورت کو محسوس فرماتے ہوئے آپ نے اختلافات کو ختم کرنے کے بارے میں تائیدی کلمات لکھے اور احقر کی قدیم آردو کی تکمیل کو متوقع بنا کر مسرد کو المزعف فرما دیا ہے جماعتی وقار و مسلک روایات اکابر کی مجروحیت کا صد باب اختلافات کو یکسر ختم کر دینے میں ہی مزمر ہے احقر کے خیال میں عمر کے مراحل نہائی میں پہنچ جانے پر ہماری مشترکہ خواہش و کوشش یہی ہے اور یہی ہونی چاہیے کہ ہم اپنے آنے والی نئی نسل علماء کو اختلافات کی یہ نامبارک گراست دے کر نہ جائیں بلکہ حسب روایات اصلاف گرام ہم اتحاد و اتفاق فکری اور عملی وحدت اور مخلصانہ مشترک جذبات خدمت علم الدین دے کر بتوفیق الہی ایک اہم ترین جماعتی فریضے سے سبک دوش ہو کر بارگاہ رب العزت میں حاضر ہوں آپ کی صحت کے لئے دعا گو ہوں اور دعا کا خاستگار ہوں اس کے جواب میں معلہ محمد حسد مندی صاحب نے جو خط لکھا ہے اسے بھی سنیے محترم المقام زیدہ مشدکم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید ہے کہ مزاج گرامی بخیر ہوگا میں آپ کا مشکور ہوں کہ آپ نے خاکسار کی صحت و آفیت اور خیریت پوچھی حج سے فراغت کے بعد طبیعت حد سے زیادہ ناساز ہونے کی وجہ سے کنگ فہد ہسپتال کے آئی سی یو میں داخل ہو گیا جہاں ڈاکٹروں کی خصوصی توجہ رہی اللہ رب العزت کے فضل و کرم اور آپ حضرات کی دعاوں سے طبیعت سمھل گئی تین دن ہسپتال میں رہ کر کل تیس جنوری دو ہزار پانچ کو بخیر اور آفیت مدینہ منورہ سے دہلی واپسی ہوئی الحمدللہ رفتہ رفتہ روبہ صحت ہو رہا ہوں خصوصی دعاوں کی درخواست ہے یہ حقیقت ہے کہ حضرت نانوطوی قدسہ صرح العزیز جماعت کی بنیاد ہیں ہم تو ان کی خاک پا کے برابر بھی نہیں ماضی میں جو اختلافات ہوئے وہ بدنصیبی تھے اور ہیں اس لئے جو کہا کیا اور ہوا اس کو معاف کرنا چاہیے اور آخرت کے لئے نہیں رکھنا چاہیے دعواتِ صالحہ میں فراموش نہ فرمائیں والسلام اصد مدنی صدر جمعیتِ علماءِ ہند اس دوران دارلوم دوبند کے محتمیم حضرت مولانا مرغوب الرحمن صاحب قاسمی نے بھی حضرت مولانا محمد صالم صاحب کو خط لکھا خط کا مطن سمات فرمائیں بِاسمِ ہی تعالی حضرت المحترم جناب مولانا محمد صالم صاحب قاسمی زیدہ مجدکم العالی محتمیم دارلوم دوبند وقف السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ خدا کرے مزاجِ گرامی باعفیت ہوں نامہ گرامی شرفِ صدور لائے جناب کے بلا تکلف اور براہ راست خطاب و کتاب سے بے حد مسررت ہوئی خدنامِ دارلوم دوبند اور معزز ارکانِ مجلسِ شورا ان جذبات میں قدم بقدم جناب کے ہم آہنگ ہیں کہ دونوں اداروں کے درمیان پر خلوص یگانگت اور ہم آہنگیے فکر کی بنیاد پر مقدمات کو ختم کرنے کے سلسلے میں جو اقدامات اب تک ہوئے ہیں ان میں مزید پیشرفت ہو اور یہ تعاونِ تفاہم دونوں اداروں کے ذمہ داران اور ساتھی سات ملک و بیرونِ ملک میں پھیلے ہوئے لاکھوں وابستگانِ جماعت کے لئے سکونِ قلب اور قررتِ الْعیون کا ذریعہ بنے جناب نے پنجاب نیشنل بینک میں موجود کل رقم اور جملہ موتونِ ملکیت بحیثات دارلوم دوبند جمع کرالیے جانے کی جو پیشکش فرمائی ہے ارکانِ دارلوم دوبند نے اس کو انتہائی مستحسن قدم قرار دیتے ہوئے اس پیشکش کو منظوری دی ہے اور مجلس نے محسوس کیا کہ جناب کا یہ اقدام جناب کی خاندانی علمی و فکری وراثت اور جذباتِ عیسار کا آئینہ دار ہے اور اس اقدام کے لئے جنابِ والا بجا طور پر مستحق شکریہ و تحسین ہے انشاءاللہ اس خط کو مقدمات کے آئینی اختتام کے لئے شاملِ کاروائی مقدمہ کر لیا جائے گا مرغوب الرحمن محترم دارلوم دوبند انیس چھے چودہ سو چھبیس ہجری دارلوم دوبند اور وقف میں جو اختلافات تھے اس طرح الحمدللہ ختم ہو گئے اور ماشاءاللہ بڑے ہی اچھے انداز میں دونوں ادارے ایک دوسرے سے ملنے جننے لگے یہاں کی اسادزہ وہاں آنے جانے لگے وہاں کی اسادزہ یہاں آنے جانے لگے اور الحمدللہ ایک شاندار روایت شروع ہوئی اور اختلاف کا صد باب ہوا خوشی کی بات یہ ہے کہ دارلوم دوبند اور دارلوم وقف دوبند نے مشترکہ رابطہ کمیٹی قائم کی ہیں اس کا مقصد جو بتایا گیا ہے وہ یہ ہے کہ دارلوم اور وقف آئندہ قدم با قدم ساتھ چلنے کی کوشش کریں گے کوئی اہم واقعہ پیش آ جائے جس سے فیصلہ لینے میں کوئی پریشانی ہو کوئی دکت ہو تو دارلوم اور وقف کے ذمہ داران مل کر اس پریشانی کو حل کریں اور پیش آمدہ ان جنوں کو دور کرنے میں ایک دوسرے کا تعاون کریں یہ بڑا اچھا قدم ہے یہ بڑی اچھی چیز ہے دیر آیت درست آیت اللہ تعالیٰ دونوں اداروں کو نگاہ بچتے بچائے اور امت میں پیدا شدہ اختلافات کے خاتمے کا دریعہ بنائے وآخر دعوانان الحمدللہ رب العالمین شکریہ موسیقی